ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہو کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا یا علی رضی اللہ عنہو دنیا میں کچھ لوگ دیکھنے کو ایسے بھی ملی ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ غریب ہو جاتے ہیں رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی رضی اللہ عنہو وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں رزق کو ختم کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہو نے فرمایا اے انسان پانچ ایسے گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس شخص نے پوچھا یا علی رضی اللہ عنہو وہ پانچ گناہ کون کون سے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ پانچ گناہ یہ ہیں نمبر ایک سود کھانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پیش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں سود پر چیزیں لیتے ہیں اور دیتے ہیں ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مصر کر دیا جائیں گے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں جتنا گناہ سود کا قربار کرنے والے کو ملتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن میرا حوصلہ فضائی ہو جائے گا آج آپ کسی کا بھلا کریں گے تو کل کو آپ کا بھی کوئی بھلا کرے گا انشاءاللہ تو جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسروں کو منافع رکھ کر دیتے ہیں رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نیا مکان خریدنا چاہتا تھا میں مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آ کر کہنے لگا فلا محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے فلا مکان خرید لیں میں بھی اسی محلے کا ہوں اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے نادان بندے اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے یہی تو سب سے بڑا عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں ایسا مکان کبھی نہیں لوں گا حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت دس گناہ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ تحمت لگاؤ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آگوش میں رہتی ہے جن پر ہر گری رحمت کی بارش برستی ہے نماز ادا کرتی ہے باپردہ رہتی ہے جو لوگ ایسی عورت پر تحمت لگاتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ذات کی میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کرنگا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گے جن پر انہوں نے تحمت لگائی تھی جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑی عورت آئی اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام میرے شہر وسال کر گئے میں اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی اب ہر روز میرا شہر میرے خواب میں آتا ہے میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو خود خود کر دیکھو ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر خود کر میرا چہرہ تو دیکھ لو اے عیسیٰ علیہ السلام میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شہر کی خبر کبر خودنے کے لیے جاتا ہوں وہ دونوں اس قبرستان پہنچ کے جہاں اس بڑیہ کے شہر کی قبر تھی قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شہر کی قبر کون سی ہے بڑی عورت نے ہاظ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قبر کے اندر سونے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کر کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بڑیا نے زوردار چیخ ماری اور بہوش ہو کر گھر گئی وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا اور اس کا چہرہ مصر کر دیا گیا تھا جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو خوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تُو دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا کرتا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے اس نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے مجھے ایسا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگار دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے اس قبر میں کھڑے ہوئے انسان نے کہا کہ میں نیک اور پڑھے زگار عورتوں پر تحمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا بگتنا پڑ ہی ہے روزہ میشر بھی میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مصر کر دیا گئے ہیں نمبر تین حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھیرانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھیراؤ شریک شریک مت کرو روزہ میشر اللہ تعالیٰ ہر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اس کے گناہ چاہیں اسمان اور زمین میں مجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا لیکن صرف کرنے والے کو کبھی بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا کافر لوگوں کوئی بھی بخشش نہیں ہوگی نمبر چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے کسی کی خوشوں کو چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلان رز کیوں ہے اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج جاتا ہے جب کسی جادو گھر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے جادو گھر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی نمبر پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو دکھ دینا کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا کسی کو رولا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ان پانچ بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان پانچ بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے مہتم ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جزاکاللہ